موسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ بے فیض ہوتے ہی عمران خان کی حکومت دھڑام سے ختم ہوگی جس کے بعد اسے دکھنا اور سنائی دینا بند ہو گیا فتح جنگ میں موسلم لیگ نون کے جلسے میں شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ کل عمران خان نے خود بولا کہ اسے سازش کا علم تھا اور اصل مسئلہ ایک آفیسر کی تائیناتی کا تھا عمران خان نے بیرونی سازش اور خط کا کہہ کر قوم کو دھوکا دیا اور حالیہ انٹرویو میں خود ہی اپنے جھوٹ کا پول کھول کر بتایا کہ مجھے حکومت ختم کرنے کی سازش کا ایک سال پہلے ہی علم ہو گیا تھا بے فیض ہوتے ہی عمران خان کا اقدار دھڑام سے ختم ہو گیا جس کے بعد اب وہ سننے اور دیکھنے سے بھی کاثر ہے اور وہ دماغی توازن بھی کھو بیٹھا بیس مئی کے بعد کسی بھی وقت اسلام آباد مارچ کی کال دوں گا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کا کہنا ہے اگر مارچ کو روکا گیا یا ایف آئی آر کاٹی گئی تو حالات کے ذمہ دا شہباز شریف ہوں گے میاں والی میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے ایک بار پھر امپورٹڈ حکومت نامنظور کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا کہ ہم چورو اور مافیا کے لوگوں کے اقتدار کو نہیں مانتے شہباز شریف کا بیٹا حمزہ وزیرہ پنجاب اور زرداری کا بیٹا وزیرہ خارجہ بن گیا قوم تیار رہے میں بیس تاریخ کے بعد کسی بھی دن اسلام آباد کی کال دوں گا ہم نئے انتخابات کم طالبہ لے کر عوام کے سمندر کے ساتھ اسلام آباد پہنچیں گے حکومت گرانے کی سادشوں کی وجہ سے ڈی جی آئی ایس آئی نہیں بدلنا چاہتا تھا پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن عمران خان نے کہا کہ ملکی مفادات پر سمجھوتا ہے کہ یہ بغیر امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں میرا جرم ازاد خارجہ پولیسی تھی کہا کہ میرے خلاف بہت بڑی سادش ہوئی پاکستان میں موجود میر جعفر میر صادق نے ان کا ساتھ دیا ہمیشہ یقین لگتا ہوں کہ میرا ملک مضبوط اور ازاد ہے وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے گا عدلیہ نے از خود نوٹس بھی لے لیا اور رات بارہ بجے عدالتیں بھی کھل گئی لیکن ملہری فرقین کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی جہانگیر ترین اور علیم خان نے پارٹی کی کامیابی کے لیے بہت محنت کی لیکن ان کے آئیڈیلز وہ نہیں تھے جو میرے تھے ان کا اقتدار میں آنے کا کچھ اور مقصد تھا اس لئے وہ آج چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا مقصد اقتدار میں آ کر فائدہ اٹھانا تھا فرق خان کے خلاف انکوائری شروع ہو چکی وفاقی وزیرت داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ ثبوت سامنے آئیں گے تو مقدمہ بھی درج ہوگا اور وطن واپس بھی لائے جائے گا ان کا کہنا تھا کہ قانون اور آئین کی اجازت حاصل ہے لیکن اگر کوئی انار کی بھی لانا چاہتے ہیں تو بالکل اجازت نہیں دی جائے گی ساڑھے تین چار سال ہمارا بھی مطالبہ تھا کہ فوری الیکشن کروائیں اس وقت تو یہ کہتے تھے ایک دن بھی پہلے الیکشن نہیں کراؤں گا وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایف آئی ایس آئی برکرام کی صلاحیت کو بڑھایا جائے جو دوسروں کی نیجی زندگی میں مقل ہوتے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی ہوگی کراچی میں اورنج لائن بس سروس ایک ماہ میں اپریشنل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اورنج لائن بس سروس سے اورنگی ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں کے شہریوں کو سہولت مل سکے گی سندھ کے وزیر ٹرانسپورشن جیل میمن کی زیر سدارت ادلاس میں کراچی سرکلر ریلوے بیو لائن براؤن لائن اور بی آرٹیز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اور اہم فیصلے ہوئے کراچی میں اورنج لائن بس سروس ایک ماہ میں اپریشن کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا مہنگائی کی ستائی عوام پر نیپرا نے بجلی بم کرا دیا نیشنل ایکٹوک ریگولر اٹھارٹی نے سی پی پی اے جی کی درخواست پر بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی نیپرا کی جانب سے مہانہ فیول چارجز ایجسمنٹ قیمت میں دو روپے چھاسی پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا اس کا اطلاع صرف مئی کے ماہ کے بلو پر ہوگا کہا گیا کہ سی پی پی اے جی نے بجلی کی قیمت میں تین روپے سولہ پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی یہ بلکل ایک نون لیگ کا پلانٹڈ ایجنٹ ہے اس کو ہم نے پوری ہم نے تحریک چلانی ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتماد نہیں یہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہمیں نقصان کرتا پی ٹی آئی چیئرمن امران خان کے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف متنازع بیانات کے معاملے پر پیش رفت ہوئی ہے پیمرہ نے امران خان کی تقریر کا سکریپٹ الیکشن کمیشن کو فراہم کر دیا جو کمیشن کو موصول بھی ہو گیا الیکشن کمیشن نے امران خان کی تقریر کا چائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کر لیا جس کے بعد سابق وزیراعظم کو نوٹس جاری کرنے یا نہ کرنے سمتعلق کوئی فیصلہ کیا جائے گا مجھے ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ان کے اوپر وہ یہ کیا ان کے وہی آئیڈیلز تھے انفورچنلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اور مقصد تھا وہ پاور میں آنے کا وہ آئیڈیل نہیں تھا جو میرا تھا میرے خیال میں وہ پاور میں وہ اور وہ پھر واضح بھی ہو گیا کیونکہ اگر ان کا وہ آئیڈیل ہوتا تو آج ان لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے جہانگیر ترین اور علیم خان کا مقصد فائدہ اٹھانا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے پرانے ساتھیوں پر الزام آئیت کر دیا اور کہا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کا مقصد اقتدار میں آ کر فائدہ اٹھانا تھا ان کا کہنا تھا قوم تب تباہ ہوتی ہے جب چھوٹے چور پکڑ لیں اور بڑے چوروں کو چھوڑ دیں علیم خان مجھ سے توقع کرتے تھے کہ میں ان کی زمین لیگل کرا دوں علیم خان راوی پر تین سو اکر زمین خرید کر لیگل کرانا چاہتے تھے جہانگیر ترین کا مسئلہ چینی بہران تھا جس پر کمیشن بھی بنایا اداروں میں کرپ نظام سے فائدہ اٹھانے والے بیٹھے تھے ہمارے اداروں میں وہ لوگ بٹھے ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں ایک سریت نہ ہونے کی وجہ سے ہم کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے اور پی ٹی آئی کے بیس منحری فرقانیں قومی اساملی کے خلاف ناہلی ریفرنسز کے کیس کی سمات کے دوران کئی منحری فرقین نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جواب جمع کروا دیئے نور علم خان کے وکیل بریسٹر گوہر نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ نور علم خان کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا ہے عامل لیاقت حسین کے وکیل نے کہا کہ عامل لیاقت حسین جواب پر دستخط کے لئے نہیں پہنچ سکے وہ آج ہی دستخط کروا کر جواب جمع کروا دیں گے فرق خلطاف آسم نظیر افضل خانہ دھاندلا نواب شیر وزید اور متعدد نے بھی اپنا جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا پی ٹی آئی کے وکیل نے الیکشن کمیشن سے وقت مانگ لیا اور استعداد کی کہ ہمیں جواب کا جائزہ لینے کا وقت دیا جائے چیف الیکشن کمیشن نے کہا ہمیں تو لگ رہا ہے کہ منحری فرقین کے وقلا وقت مانگے گے محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے کو دوران ملک میں شدید گرمی کی پیش کوئی کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق بلائی پنجاب کے بی اسلام آباد جی بی اور ازاد کشمیر میں درجہ حرائت معمول سے نو ڈگریز زیادہ رہنے کا امکان بلائی وسطی سندھ وسطی جنوبی پنجاب کا درجہ حرائت معمول سے آٹھ ڈگریز زیادہ ہو سکتا ہے بلوچستان میں بھی درجہ حرائت معمول سے آٹھ ڈگریز سینٹی گریٹ زیادہ رہنے کا امکان ہے